ایک انصاف کے وفاق کے بعد پنجاب میں بڑا جھڑکا علیم خان گروپ کا چہدر پرویز اللہی کو وزریالہ کا بورٹ دینے سے انکار اپوزیشن کا غیر مشروط ساتھ دینے کا اعلان علیم خان گروپ نے سوال اٹھایا کپیٹی ای جانسار جنہوں نے نئے پاکستان امران خان کا ساتھ دیا کیا ان میں سے ایک بھی وزریالہ بننے کا اہل نہیں تھا اگر نئے پاکستان پرویز اللہی بنائیں گے تو تحریک انصاف بنانے کی گیا ضرورت تھی عبدالعلیم خان گروپ کے ترجمان اور سوائی وزیر میاں محمود خالد نے کافلی کو جواب بچوا دی پنجاب میں کس کی حمایت کرنی ہے ترین گروپ نے پولیسی کو حتمی شکل دینے کے لیے کل اجلاس بلا لیا موجودہ سیاسی صورتحال پر مرشابلت کے بعد حتمی لاحے عمل کا اعلان ہوگا حکومتی کمیٹی کے ترین گروپ کے رہنماؤں سے ملاقات میاں محمود و رشید بریک تھرو کے لیے پر امید اجمل چیما نے کہا عثمان بوزار کا استیفہ منظور ہونے تک کوئی بات نہیں ہوگی نمان لنگریال بولے حتمی فیصلہ جہانگیر ترین کا ہی ہوگا ملاقات میں عبدالحید دستی ستین خان نمان لنگریال اور دیگر شریک پرویز الہی کو عمران خان نے نامزد کیا ہے جو کام عثمان بوزار مکمل نہ کر سکے وہ پرویز الہی کریں گے صوبائی وزید جاوید افتر انسانی نے عبدالحید سے ملاقات کا احوال روحی کو بتا دیا کہا عبدالحید عمران خان آخری گیند تک مقابلہ کریں کہ عبدالحید عمران خان ملاقات عبدالحید پر اعتماد دکھائی تھی پرویز الہی نے عبدالحید کی ٹوین گزار تھی سابق لے گئی امین شیخ تارک رشید نے حمزہ شہواز شریف کو مضبوط امیدوار قرار دے دیا علیم ترین گروپ بھی اپوزیشن کا ساتھ دے گا جہانگیر ترین اور علیم خان کا جھکاؤ اپوزیشن کی جانب ہے رہزن کون ہے اور رہبر کون ہے قوم جان چکی ہے اہدہ آنی جانی چیز ہے جب تک سانس ہے عمران خان کا ساتھ نبھاؤں گا وزرعالہ عثمان بزار کی ملاقات کے لیے آنے والے ارکان اسمبلی سے گفتگو ایم پی اے گرویز افضل اجاز بندے شاہ سردار آصف نکعی افتر حیات لیاقت علی احمد چٹھا اور دیگر ملنے آئے ملکی سیاست میں جنوبی پنجاب کا اہم کرتار مظفرگر سے پی بلز پارٹی رہنماؤں کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری سے اسلام آباد میں ملاقات موجودہ سیاسی سردحال پر توادلہ خیال کیا ایم اے نواب زیادہ افتر حیمد بھی ملاقات میں موجود تھے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ملتان کیسے ٹھیک ہوگا ٹریفک کا بہنگم نظام آئی کورٹ ملتان بینچ میں شہری کی درخواست پر کیس کی سامات عدالت نے ذلہ انتظام میں اور ٹریفک پولیس کو مزید ایک دن کے محلے دے دی کیس کی سامات کل تک ملتا ہائی رے مہنگائی پیپرز میلز ماپیا بھی میدان میں آئی کاغذ کی قیمتوں میں ہو شربائی اضافہ کتابی بھی مہنگی ہو گئی اٹسٹھ گرام کاغذ کا ریم پانسو سے ساسو ساٹھ کا ہو گیا عام کاغذ ایک سن نوی روپے کلو سے بڑھ کر دو سو پچاس روپے فیکلو بکنی لگا بچوں کو کھانا کھلائیں یا تعلیم دلوائیں والدین کی دوہائی رمضان المبارک سے قبل مہنگائی ہوئی بیلہ گام انتظامیہ گرام فروشن کو نکیل ڈالنے میں ہو گئی ناکام بہابل پور میں سبزیں اور پھل مزید مہنگے مہنگے لیمون نے شہریوں کے دانت کھٹے کر دیئے لیمون پچاس روپے اضافہ کے ساتھ دو سو روپے فیکلو میں بکنے لگا بیاس کی قیمت میں تیس روپے اضافہ قیمت ساٹھ روپے فیکلو ہو گئی سیب کی قیمت میں سو روپے فیکلو کا اضافہ سیب تین سو روپے فیکلو میں بکنے لگا مہنگا گھیر مزید مہنگا ڈال سبزی کسی کو بھی نہیں لگے گا تڑکا ملتان میں گھیر اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ رمضان سے قبل مہنگائی مزید بڑھنے پر شہری پریشان منوبی پنجاب کے شہروں میں ستجھ گئے رمضان بازار، زلے انتظامیوں اور شہریوں کی بھرپور علیف راہن کرنے کے لیے تیاری سرگوڑا میں رمضان بازار فال زلے پر میں دس رمضان بازار لگائے جانگے حمد پور شرکیہ میں بھی رمضان سہولت بازار لگنا شروع گوڑ چھٹا میں سستے رمضان بازار لگ گئے وفاقی محتسے ملتان شکایت کا اضالہ کرنے میں ناکام دادرسی کے لیے آنے والے شہری رہنے لگے پریشان تین ماہ میں دو ہزار سے زیادہ درخواست انتائر سب سے زیادہ شکایت میک کو اور بینجیر انکم سپورٹ پروگرام کی محصول ہوئیں پوسٹل لائف انچورنس اور سوئی گیس بیسا ریفریز تین تیسوے میڈ کریئر منیجمنٹ کورس کی افسران کے دورہ ڈی جی خان کمیشنلی اکتلی چٹھا نے ڈی جی خان ڈوئین کی جغرافیہ احمید بارے گاہ کیا ادھر افسران نے خانوال کا دورہ بھی کیا ڈی سی نے انتظامی عبور پر پریفیم دی سیکر و طالبات کے ملے گا روزگار گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج برایخہ وطین ملتان میجا فیر تیسے زائد کمپنیوں اور انڈسٹریز نے سٹالز لگائے سرگودہ کیک اور سوغا تیار کھٹا میٹا لوکات ہے خوب مزیدار پھل احسان جس کا ذائقے میں کوئی سانی نہیں سڑک کے کنارے لگے سٹالز شہریوں کی توجہ کم مرکز محاول پور میں لٹویری اینڈ کلچول فسٹیول گیارہ مصنفوں کی کتابوں کے رونمائی عدوی اور سمال شخصیات سمیت شہنیوں کی شرکت گندم کے سنہری خوشے خوشیوں کا پیغام کاشکاروں نے برساکی ملے کی خوشیوں کو کیا عام جلال پور پیر والا میں بھی پانچھوزہ برساکی ملے روحانی بزرگ پیر سید سلطان احمد قطال کا سلانہ ارس ادھر لئیہ چک ایک سوٹھاسی میں برساکی ملے منتظمین نے مہمانوں کو روایتی پگڑی پہنا کر خوش رامتید کہا سہرائی جہازوں اور بیل دور نے سماپان کیا بیل دور کا مقابلہ جیسے پر مالکان نے خوب جس منائے اور خاجہ فرید یونیورسٹی رحمیر خان میں کانفرنس رہی مقامی اور بین القوامی مندوبین کے خصوصے شرکر اردو دور کے فروغ پر سلکہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا